آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فارمنگ سیملیٹر 23 میں اتنے زیادہ ٹولز اور اپلیمنٹس کیوں ہیں فیلڈ پرپریشن کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ پلو ہے پلو یعنی کہ حل تو اس کو آپ لوگ کس وجہ سے یوز کرو گے اور آپ لوگوں کو آرہی پتا ہوگا اگر آپ کے فیلڈ نیڈز پلوین کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ والا ٹول یوز کرنا پڑے گا اور یہ نیو چیز ہے فارمنگ سیملیٹر 23 میں اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے سو سب سے پہلے تو یہ والا پلو ہمارے پاس آ جاتا ہے فیلڈ پرپریشن ٹولز میں اور اگین تھوڑا سا چھوٹا ہے بٹ ویری انٹرسٹنگ دی نیکسٹ سنگ ہے اس سب سویلر اور سب سویلر بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کا پلو ہی ہے یہ بیسیکلی مکس ہے کلٹیویٹر اور پلو کا اور یہ دونوں مطلب کے چیزیں اگر کمبائن کر دوگے تو آپ کو یہ سب سویلر مل جاتا ہے یہ بھی نیر سپلوئنگ کا سٹیٹس رموف کرتے دیتا ہے لیکن اس کا ایک اپنا ڈرابیک ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا اور یہاں پر جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے اس ڈیپ کلٹیویٹر تو یہ والا کلٹیویٹر جو ہے یہ ڈیپ کلٹیویٹر ہے اور یہ ڈیپ کلٹیویٹر کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس ویڈیو میں آگے چل کے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوکلویٹر کی طرف سے یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس گیم میں دو طرح کے بیسیکلی کلٹیویٹر ہیں ایک ڈیپ کلٹیویٹر اور ایک جو ہے وہ شیلو کلٹیویٹر جو کہ یہ والا ہے یہ والا جو کلٹیویٹر دے سکتے ویسے تو یہ پارٹ آف ڈیل سی ہے اور آپ کو یہ بائی کرنے کے لیے ان لوگ کرنا پڑے گا یہ ایک شیلو کلٹیویٹر ہے اس کے اپنے فائدے اپنے نقصان ہے لیکن شاید فارمنگ سیمیلیٹر 23 میں اس کے فائدے نقصان زیادہ مہتر نہیں کرتے یہ ہیں سارے کے سارے ٹولز اور امپلیمنٹس جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیلڈ کی تیاری کرنے کے لیے فیلڈ کو پرپیر کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنی اگلی کروپ جو ہے وہ ایک فیلڈ میں پلانٹ کر سکیں سو ان میں سب سے بیسٹ والا فیلڈ ایمپلیمنٹ کون سا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ دیکھیں گے سو سب سے پہلے تو ہم یہ والا جو پلو ہے اس کو بسورت سے تی ایٹ جینیسز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں جو کہ نیو آرلینڈ کا بہت ہی زبادہ سپریکٹر ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ پلو کا وہ سب سے زیادہ سیٹسفائنگ چیز فارمنگ سیمیلیٹر 23 میں سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ایک پلوڈ فیلڈ کا ٹیکسچر ہے اور خاص کا جب آپ پلو کر رہے ہوتے ہو سو جو ٹیکسچر کی پیچھے لائنے سی بن رہی ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ اپنے سیٹسفائنگ جو ہے وہ ایک موڈ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے اگر آپ نے تھوڑے بہت لیول پر کرنا ہے لیکن افکورس اگر آپ سب سے بڑے فیلڈ میں یہ والا لے کے گز جاؤگے تو وہ تو پھر کافی ریپیٹیٹیو کام ہو جائے گا لیکن آئیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورے تیکسٹر جنریٹ کر رہا ہے پیچھے سے جہاں جہاں سے ہم اس کو ڈرائیب کر رہے ہیں اور یہ فیلڈ جو ہے اس کو یہ اگین it is the worst possible فیلڈ اور اس میں جو ہے وہ سب بھی کچھ ہے اس میں ویڈز بھی ہے اس میں نیڈز پلوئنگ بھی ہے اس میں سب بھی کچھ ہے لیکن یس سب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس فیلڈ کا سٹیٹس کیا ہے یہاں پہ میں سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آرائٹ تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا سٹ کر لوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس والے فیلڈ کو یہ 0% فرٹیلائزر it also needs پلوئنگ اور یہاں پہ جو پہلے چیز پلانٹیٹ تھی وہ تھی شکر بیٹ لیکن اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہ والا فیلڈ جو ہے وہ 0% فرٹیلائزر اس کے اوپر سے needs پلوئنگ کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے so needs پلوئنگ کا guys کافی زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کا yield minus ہو جائے گا اس سے کافی زیادہ so اگلا جو tool ہے وہ ہے سب سوئلر اور سب سوئلر بھی ایک کافی interesting tool ہے اگر آپ کا فیلڈ کہہ رہا ہے کہ needs پلوئنگ تو اگر آپ یہ بھی use کر لوگے تو یہ بھی needs پلوئنگ کا status جو ہے وہ ختم کر دے گا آپ کے فیلڈ سے تو اس needs پلوئنگ جو ہے وہ ضروری کیوں ہے اگر آپ اپنے فیلڈ کو پلو نہیں کرتے تو آپ کا 20% yield جو ہے وہ minus ہو جائے گا اور اگر آپ mainly آپ کا main source of income جو ہے وہ farming ہی ہے crops وغیرہ plant کر کے ہی آپ پیسے جو ہے وہ اس game میں generate کر رہے ہو تو وہ 20% جو yield کی reduction ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پھر بہت زیادہ matter کرنی چاہیے کیونکہ آپ کافی زیادہ جو ہے وہ yield lose کر رہے ہو 20% کے ویسے اور یہ بار بار تو آپ کو کرنا نہیں پڑتا ہے ایک ہی دفعہ کرنا پڑتا ہے پھر ساتھ آٹھ دفعہ جو ہے وہ آپ crop plant کر سکتے جلدی جو ہے وہ دبارہ needs flowing کا status نہیں آتا تو تھوڑا سا extra work ہے وہ آپ ضرور کیا کریں and again یہاں پہ آپ اس کا texture دے سکتے بلکل ایسے جیسے cultivate ہوا ہے field next ہمارے پاس جو tool ہے وہ ہے جی ایک deep cultivator اور cultivator جیسا کہ اپنے نام سے اس کے شو ہو رہا ہے کہ یہ cultivator ہے اور basically یہ field کو cultivate کرتا ہے اور یہاں پہ بھی میں اس کا texture دکھاؤں تو یہ بھی بہت ہی satisfying قسم کا dark texture جو ہے وہ produce کرتا ہے back side پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ اس کو use کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ اس کا texture دے سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا ہے اور guys یہاں پہ deep cultivator shallow cultivator میں فرق یہ ہے کہ farming simulator 22 جو pc والی گیہ میں اس میں اگر آپ یہ deep cultivator use کرتے تو یہ آپ کی ویڈ کی growth کو limit کر دیتا تھا مطلب slow down کر دیتا تھا لیکن اس کا downside یہ تھا کہ field stone اس game میں ہوتے تھے تو یہ بڑے بڑے پتھر جو اب وہ نکال کے surface پہ لے آتا تھا جبکہ یہ والا جو shallow cultivator ہے یہ بھی ایک cultivator یہ ہے اب اس کے بھی اپنا فائدہ اور اپنا نقصان ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ اوپر والے surface کو جو ہے وہ stubble tillage کر دیتا ہے مطلب اوپر والے surface کو جو ہے وہ چھیڑتا ہے نیچے زیادہ deep نہیں جاتا ہے اور اس کے اپنے فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ جو farming simulator 22 میں field stones ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں اس field کے اندر یہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ نیچے سے کھینچ کے اوپر نہیں لاتا لیکن ان اقصان یہ ہے کہ اس کو کیونکہ یہ اوپر والے surface میں ہی کام کرتا ہے تو اس کی ویسے weeds کی growth جو ہے وہ کم نہیں ہوتی وہ بلکل بہت ہی فاس طریقے سے weeds جو ہوگنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن کیونکہ farming simulator 23 میں ہمارے پاس field stone نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں so یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ دونوں cultivator اتنا sense create نہیں so at the end of the day آپ ان میں سے کوئی بھی cultivator use کرو گے تو زیادہ فرق نہیں پڑنے والا مجھے نہیں لگتا کہ اتنی coding اس game میں ہے کہ وہ detect کرے کہ shallow cultivator use ہوا ہے تو weeds جو ہے وہ زیادہ تیزی سے grow کریں اور اگر deep cultivator use ہوا ہے تو وہ اور android کے اوپر تو یہ سین ہے کہ آپ field plant کرنے کے فوراں بعد اگر herbicide use کر دو تو آپ کی weed permanently ختم ہو جاتی ہے so یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا cultivator جو ہے اس نے نیڈس پلوئنگ کا سٹیٹس ختم نہیں کیا ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس نے field prepare کر دیا ہے similarly یہاں پہ ہمارے پاس جو deep cultivator ہے اس نے بھی نیڈس پلوئنگ کا سٹیٹس ختم نہیں کیا لیکن field جو ہے وہ prepare کر دیا ہے آپ یعنی کہ crop اس کے اوپر ابھی کوئی بھی plant کر سکتے ہیں اور next اگر ہم یہاں پہ چلتے ہیں سب سویلر والی سائیڈ پہ اس نے یہاں پہ نیڈس پلوئنگ کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے سب سویلر کا بھی نقصان یہ کہ یہ نیڈس پلوئنگ کا جو ہے وہ status ختم کر دیتا ہے لیکن ویڈس ختم نہیں کرتا اور last bay ہمارے پاس پلو آ جاتا ہے جس نے نیڈس پلوئنگ کا status بھی ختم کر دیا اور یہاں پہ ابھی ویڈس بھی نہیں اگے گی سو میرے خیال سے سب سے بیسٹ میتھڈ تو field preparation کا جو ہے وہ پلوئنگ ہے لیکن کیونکہ یہ کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے کافی زیادہ سلو ہوتا ہے سو اگر آپ ایک cultivator use کر کے اوپر سے herbicide use کر لوگے تو that is the best option guys ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے نیو چینل پر سبسکرائب کیجئے مل دا آپ سے اگلی ویڈیو میں بائی بائی